ورلڈ بینک کی دو ہزار بیس اکس کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں غربت کا تناسب انتالیس اشاریہ دو فیصد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں دو سو تیس ملین آبادی جو ہے وہ اس میں سے اسی ملین جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور اس صورتحال کو اس صورتحال میں مطلب سیلاب آگئے اس نے سیلابوں نے مزید یہ صورتحال بگاڑ دی کئی افراد ہلاک اور لاکھوں بے گھر ہو کر کھلے آسمان تلے بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں ایسے میں ملک کی پہلی خاتون میمار بے گھر افراد کو ایک منفرد انداز میں چھت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بارش کے پانی پر مشتمل ایک سادہ خندق میکنزم کے ذریعے حل تلاش کرنے میں مدد کر رہی ہیں جسے آسانی سے کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے دوہ دا دس کا جو تواکن جو سیلاب تھا اس کے بعد یاسمین لاری صاحبہ اور ان کی آرکیٹیکس اور انجینئرز کی ٹیم نے آفاد سے نجات کے لیے نئے مواد کے ساتھ تجربات شروع کیے کیچڑ چونے اور بانس کا استعمال کرتے ہوئے چالیس ہزار سے زائد پناہ گائیں بنائی جو کہ سالوں سے سیلاب کا سامنا کر رہی ہیں اب دوہزار بائیس کی سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد انہوں نے ایک اور نیا حل تجویز کیا ہے جو کہ زیر زمین ایکوافر خندقیں کھوڈنا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ کہاں کہاں یہ منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے یہ منصوبہ بنیادی طور پر ہے کیا یاسمین لاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم یاسمین صاحبہ السلام علیکم اویس بیٹا آپ لو کیسے ہیں ہم تو بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں بہت شکریہ یاسمین صاحبہ اپنے وقت میں کالا پروگرام کے لیے سب سے پہلے تو ذرا ایک ری کیپسہ دینے اپنے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو دوہزار دس سے شروع ہوا اور آج تک یہ چل رہا ہے کہ یہ ہے کیا اس میں ہوتا کیا ہے جو گھر آپ نے بنانے کا جو پروجیکٹ شروع کیا تھا بلکل دیکھئے ابھی سب سے آج ضرورت یہی والی ہے کہ لوگوں کو شلٹر ملے کوئی نہ کوئی چھت ملے سب بیرے سر و سامانی سے بیٹھے ہوئے ہیں آسمان کے تلے اور یہ بہتی نقصہ بہتی تباہکن بات ہے کیونکہ کوئی بھی خاندان ایسے زندہ نہیں رہ سکتا اور خاص پر بچے اور عورتیں جو ہیں وہ اس طرح سے بیٹھی ہیں تو یہ ایک ہم نے بنایا تھا اچھوئی دوہزار پندرک سے ہم نے بنایا تھا اس کو کہ بانس کا کیسے پری فیب ریکیشن سٹرکٹر شروع کی جائے مطلب آپ نے پری فیب پینلز بنا دیئے آٹھ بناتے ہیں ان کو آپ نے آپس میں جوڑ دیا جو آپ نے جوڑ دیا اچھا تو اس پر لگا دی وہ بانس کی ہے جو کہ چھتری کی طرح سے ہے جو کہ کلیپس ہوتی ہے اس پر لگ جاتی ہے تو اس میں یہ کہ بڑی جلدی یہ بنتے بھی ہیں اور بڑی جلدی یہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور نوملی تو ہم ان کو پرمننٹ سٹرکچر بنا رہے تھے لیکن چونکہ ابھی حالات ایسے برے ہو گئے تو ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے کہ آپ ان کو کھڑا کریں اور فاؤنڈیشن کے بغیر کھڑا کر دیں اور اس کو پھر آپ رسیوں سے بان دیں اور یہ طریقہ ہم نے بلکہ لندن میں بعض بچیوں کو ہم نے ٹرین کیا تھا بنگلی دیش کی پاکستان کی اور یوکی کی وہاں ان لوگوں نے بنایا بھی لندن میں وہاں گرینڈری سکوئر کے اندر تو یہ بنا چکے اور وہ کھڑا ہے اور چار مہینے سے ہائی گروو ایک اسٹیٹ ہے پرنس چارلز کی وہاں پر بھی کھڑا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ کریں کہ آٹھ نو مہینے تو ہم آرام سے اس کو ویسے ہی رکھ سکتے ہیں لیکن بعد میں اس کو کھول کے رسیاں کھول کے آپ لے جائیں جہاں آپ کو واپس جانا ہے وہاں آپ لے جائیں اور پھر اس میں بولٹس اور سب چیزیں ہم ساتھ دیتے ہیں اور آپ نے وہاں پر فاؤنڈیشن بنا کے اس کو کھڑا کر دینا ہے تو وہ پھر آپ کا پروننس سٹرکچر بن جاتا ہے اور یہ بانس بھی بڑا ریزیلینٹ ہے دوہزار چودہ کی ہم نے تمام سٹڈی کیے جو ہمارے یہ کوٹی جی میں ہم نے بنائے تھے دو منزلہ بھی سنگل سٹوری بھی وہ سارے کھڑے ہیں بانس کی جو یہ چیز ہے یہ ہم نے بالکل اس کو ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ ماشاءاللہ بڑے سٹرونگ ہیں بکوز دیا کنیکٹیٹ ٹو ایچ آدھر اور یہ بڑے آرام سے بند بھی جاتے ہیں اور کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو لہٰذا یہ نہ صرف ہم مکلیاں بنا رہے ہیں اب میں چاہتی ہوں ہر جگہ پھیلا دوں تو بینک و پنجاب ہمارے ساتھ اس میں ایک کر رہا ہے ریموٹ ٹریننگ میں چاہتی ہوں شروع کر دوں تاکہ ہر جگہ یہ ہونا شروع ہو جائے بلکل صحیح اچھا یہ بتائیں اب جو سیلاب ہے یہ جو ایک یہ جو گھر ہے یہ بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اور اس کی کاشٹ کتنی آتی ہے تقریبا دیکھئے یہ جو ابھی مکلی میں بن رہے ہیں انٹرپاو پاکستان کے تحت بن رہے ہیں جو وہ فنڈنگ لے کے اور اس کے لیے جہاں کم کم پیسے لوگ کے پاس ہوتے ہیں اور وہ بڑے سکیل پر نہیں کر سکتے تو لہٰذا اور جلدی میں یہ بن گئے ہیں یہ دیکھئے تقریبا ہمارے جو اگر پانچ کاریگر ہوتے ہیں تو وہ آٹھ بنا لیتے ہیں ایک دن کے اندر وہ اور پھر وہ جا کے پیک ہو جاتا ہے پھر کہیں بھی چلا جائے اور پھر اس کو جب وہاں کرتے ہیں تو ڈیر گھنٹے میں یہ کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگ خود بھی کر سکتے ہیں تو اس کا پورا طریقہ بھی ہمارے پاس ہے ویڈیوز موجود ہیں سب کچھ ہیں لیکن دیکھئے بات یہ والی ہے کہ یہ جو اگر ہم نے فرض کیا سو اور ڈیر سو یا جتنے بھی گھر ہر رفتے میں بنا بھی دیا ہے تو یہ کافی نہیں ہیں آپ کو یہ لاکھوں چاہیے دیکھو ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ کھانا تو دیا جا رہا ہے لیکن وہ لوگ جو ہم بیٹھے ہیں وہ ڈسپلیس ہیں لیکن ڈسپلیس ہیں لیکن ڈسپلیس ہیں لیکن ڈسپلیس تو نہیں ہیں پہنچ تو نہیں ہیں ان کو جو ہم چیزیں دیں جب کھانے کے ساتھ ایک تو ان کو عزت سے دیں یہ باتنے کا قصہ ختم کریں وہاں پہ عورتوں کو جو مائے ہیں ان کو جا کے اجناس دیں وہ پکائیں وہ پورے کو کھلائیں جو میرا طریقہ ہے اس میں پچاس بندے کم از کم کھا سکتے ہیں ایک دیکھ میں سے ساڑھے چار ہزار روپے میں سوری نائنٹی پیول ایٹ اٹھ اور پچاس روپے میں کھانا ملتا ہے اور وہاں پہ دیکھ نوے کیلئے بنتی ہے لیکن ڈسپلیس بندے کھا لیتے ہیں بچے بھی اور بڑے بھی تو کچھ زائع بھی نہیں ہوتی عورتوں کی بھی عزت ہوتی کہ مائے کھانا کھلا رہی ہیں یہ دیکھیں کہ آپ بھی کی طرح سے ان کو بانٹ رہے ہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ہو گیا آپ بانٹنے کا یہ چیارٹی بہت ہو گئی اب خدارہ ہم لوگوں کو فعل کریں ان میں بڑی ہمت ہے ہمارے لوگ ابحاج نہیں ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ٹولز دیں کہ وہ خود آپ کو اپنا کریں اگر ہم کتنے مہینے وہ اس طرح سے بیٹھیں گے اور ہم کتنے مہینے آپ کھلائیں گے تو میں نے طریقہ جو نکالا ہے اور یہ پروگرام نے شروع کر دیا ہے وہاں پر ہماری عورتیں جو پونو ویلیج کی ہیں وہ ٹرینر گاؤں بن گیا ہے ان خواتین نے چولہ بنایا ہے جو کہ مٹی کے لیے پائی سے بنتا ہے چولہ بھی اور پانی کو سولر ٹریٹمنٹ سے بھی بنا کر سکتے ہیں وہ جب آجی وہ آرام سے سب کو سکھا رہے ہیں اب وہ بند پر جو بیٹھیں خواتینوں بنائیں گی چائے بنانی ہو کچھ کرنی ہو وہ کریں پھر ہم کچھ بٹی کے برتنوں کو دے رہے ہیں تاکہ اس میں گھڑا دے رہے ہیں پانی دے رہے ہیں یہ سب کچھ بہت ہی سستا ہے تو جب ہم خوراک دیتے ہیں ساتھ میں یہ بھی کریں اور پھر وہاں پر چٹائی بنانے کا ہم سارا سامان دے رہے ہیں جھاڑو بنانے کا دے رہے ہیں وہ پھر خواتین خود بنائیں اپنی صفائیہ شروع کریں اور جو گاؤں جہاں پر شیلٹر جا رہے ہیں میں چاہتی ہوں سب اب روزی کمانی شروع کر دیں تو ایک مہینہ میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو خوراک دیں گے اس کے بعد سے ہم دیکھیں گے جو آپ چیزیں بتائیں گے وہ آپ بیشنا شروع کریں وہ بکیں گے ہر طرف وہ ضروری چیزیں ہیں تو ہمیں لوگوں سے اب ہمیں کرنا ہے کہ اسی موقع سے فائدہ اٹھائیں ایسی گھر ایسے بنائیں جس میں لوگوں کو روزیاں ملنی شروع ہوں یعنی کہ باہر سے مگوا کے لگا دیا اسے کیا فائدہ ہے وہ کسی کو چیزیں نہیں ملنا ہے ہاں ویری گوڈ آئیڈیا اور اچھی سوچ ہے اس میں ساہوا یہ بتائیں ٹھیک اب جو نیا والا ہے آپ کا جو خندق والے جو گھر ہیں وہ گھر پچھلے والے سے کس طرح سے ڈفرنٹ ہیں اور یہ کس طرح سے بنتے ہیں ان کا بھی ذرا طریقہ کار بتائیں یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ دیکھئے میرا یہ کہنا اور بہت عرصے سے میں کہہ رہی ہوں کہ ڈیزاسٹر پر بیٹنی کھیٹو ایوریتھین ان فورچنی ابھی کا جو ڈیزاسٹر اتنا زیادہ ہے کہ ہم کبھی کبھی مطلب دماغ پر کبھی ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا تو اب لیکن یہ کہ بہت ہی جگہ ہیں جہاں پہ پانی ہے وہ کم بھی تھا اور جلدی ڈرین بھی ہمیں کرنا ہے بہت ہی جگہ ہیں جہاں پہ پانی ہمارا کھڑا ہے اور وہ کھڑا نہیں رہنا چاہیے میرا یہ کہنا ہے کہ اگر نوئیس تک پانی تو آپ آرامس کو ڈرین کر سکتے ہیں خندقے بنائیں اور یہ پتہ نہیں آپ لوگ میں سے کتنے ہیں جو کراچی میں جا کے میرا جو رہ گزر ہے ڈینسو ہول رہ گزر جا کے دیکھ چکے ہیں کہ نہیں وہ ایک سو بیس میٹر کا ہے اس میں ہم نے خندقے بنائی ہوئی ہیں وہاں ویلز بنائے ہوئے ہیں آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے کہ نہیں مگر وہاں کوئی فلائنگ نہیں ہوئی اور آس پاس کا جتنا بھی پانی تھا وہاں میرے جو یہ ویلز ہیں انہوں نے وہاں پہ ایبزورب کیا سارا پانی زیر زمین چلا گیا تو ابھی ہمیں زیر زمین پانی لے جانے کی بھی ضرورت ہے ہمیں دیکھو پانی کے لیے اور پانی کو ضائع نہ کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جو ہمیں اپنانے ہوں گے اور ہمیں دیکھنا پڑے گا ہم کس طرح سے کہیں پانی کو کنزرب بھی کریں پانی کو زمین میں ایبزورب بھی کروائیں اسے زمین ذرخیز بھی ہوگی اور اس کے علاوہ یہ کہ پانی کا نقصان پھر نہیں ہوگا اور ہمیں بہت سارے کام ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دیکھئے یہ ایک ریالیٹی بن گئی ہے اور ہمیں اگلے سال کی تیاری ابھی کرنی ہوگی ساتھ ساتھ کرنی ہوگی اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اب یہ دیکھئے جو تباہی ہے کتنے آپ نے خود ذکر کیا کتنے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں کتنے لاکھوں خاندان ایسے پڑے ہوئے ہیں یہ شاید اس میں سے ہم کچھ کو بچا سکتے اگر ہم تیاری کر لیتے شاید اگلے سال ہم کچھ کو بچا لیں تو وہ سارا میرے پاس پروگرام ہے کیا کیا ہو سکتا ہے درخت بہت سے لگنے ہیں بہت کچھ ہے اور پونو ویلیج جو ہے جو کہ شکر خدا کا کہ بینک آف پنجاب نے ان کو لون دیا تھا پچاسزار میری عورت کو دیا تھا وہ عورتوں کے نام سب کچھ ہے عورتوں نے سب کچھ کو وہاں کروایا ہے وہ ہم عورتوں کو سامنے لیں وہ سب کچھ آپ کو کر کے دکھا دیں گی وہ اتنی قابل ہیں ماشاء اللہ اتنی مہتنی مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کوئی دسکرمنیشن کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ کر سکتے ہیں مل کے کر سکتے ہیں مل کے کر سکتے ہیں خیرات نہ دیں پلیز ان کو فعال کر دیں بس لوگوں کو جب تک آپ معاشرے میں فعال نہیں بنائیں گے اس وقت تک معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکے گا بلکل صحیح فرمایا آپ نے یاسمین لاری صاحبہ بہت شکریہ آدھا کریں گے ہم آپ کا آپ نے یہ دو واقعی بڑے انٹرسٹنگ پروجیکٹس سے آگے ہی دی اور ظاہر ہے یہ پروجیکٹس وہ حکومت کی مدد ہو لوگ اس میں شامل ہو تو یہ پروجیکٹس آگے پڑھ سکتے ہیں بلکل بلکل بہت شکریہ آدھا کریں گے یاسمین لاری صاحبہ مرزید مجھد